اس دنیا کو اللہ نے بنائے ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالی نے بنائے انسان اپنے کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کو اللہ جانتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْرِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو بیدا کیا ہے اس کے اندر کیسے کیسے خیالات آتے ہیں وہ ہم ہی کو معلوم ہے ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہم کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے دنیا کی ہر انسان ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ انسان اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کام کے پیچھے کوئی لالچ یا کوئی خوف نہ یا تو آدمی کوئی کام کرتا ہے لالچ میں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ فائدہ ہو کاروبار کرتا ہے اسی لئے تلاش کرتا ہے جس کاروبار میں زیادہ نفع ہوگا کمی ہے تو یا تو آدمی لالچ میں کام کرتا یا آدمی ڈر کر کام کرتا کہ اگر یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے پولیس اٹھائے لیں گے مجھے سزا ملے گے کسی کام سے رکھتا بھی ہے ڈر کر ایک چور چوری کرنے جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے بورڈ لگا ہوا ہے کہ اندر خطرناک کتہ ہے جو کھلا رہتا ہے تو اب دیوار سے کودنے کی اس کی عمد نہیں ہوتی کہ میں کودوں گا تو شکار ہو جاؤں گا کتہ مجھے کھا جائے لوٹ کر آ جاتا ہے تو یہ چوری کیے بغیر لوٹ کر اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں آتا کتے گھٹر کی وجہ سے بورڈ پر لکھا ہے آپ کیمرے کی نظر میں تو آدمی بہت شریف ہو جاتا یہ ایک منطبہ امریکہ میں ایک سروے ہوا بنے شریف مشہور ہے امریکہ بھائی اور واقعی جب تک سابقا نبنے بہت شریف لگتے بھی جب معاملہ پڑھتا ہے تب پتہ چندتا ہے کہتے شریف تو وہاں ان کے پڑھے لکھے باہیسیت شرافات کے درمیان ایک سروے کیا گیا ان سے پوچھا گیا آپ چوری کرتے ہیں کہ نہیں بلکل نہیں کرتے آپ چوری کو پسند کرتے ہیں بلکل پسند نہیں چوری کرنا اچھی بات ہے نہیں بلکل اچھی بات نہیں بہت بری بات اگر آپ کسی مال میں ہیں اور اچانک بجلی چلی جائے مکمل اندھیرہ ہو جائے سارے کیمرے بند ہو جائیں اور آپ کو اتمنان ہو کے کوئی کیمرہ بھی نہیں چلنا تو آپ چوری کریں گے یا نہیں کریں گے تو اکثریت کا جواب تھا اتنا اچھا چانس کیوں چھوڑیں گے تو وہ جو ان کا پہلا شریفانہ جواب تھا کہ ہم چوری نہیں کرتے چوری کو پسند نہیں کرتے وہ کیوں تھا اس لئے کہ امریکہ میں چوری کر کے بچ جانا آسان نہیں ہے یہ انسان کا مزاج ہے فطر تھی کہ یا تو انسان لالچ میں کام کرتا ہے یا ڈرگ